موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں گنگت قبیلے میں پہنچتا ہے اور حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ قبیلے کی خواتین پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے یہ سن کر حائمہ خاتون سخت پریشان ہو جاتی ہیں اور حلیمہ اور گندوس کے بارے میں پوچھتی ہیں گنگت کہتا ہے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے حائمہ خاتون ارترل صاحب خود ان کی طرف گئے ہیں پھر گنگت سپائیوں کا آواز دے کر کہتا ہے اپنے گھوڑے تیار کرو اتنے میں قبیلے کا ڈھول بچتا ہے ایک گھوڑا گاڑی قبیلے میں پہنچ گئی تھی جس میں گندوس زخمی آلت میں موجود تھا آئمہ خاتون اسے اٹھا لیتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کچھ دیر کے بعد حکیم آرتک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور گندوس کو اٹھا کر خیمے کے اندر لے جاتا ہے کچھ دیر کے بعد قبیلے کا ڈھول ایک پر پھر بچتا ہے بمزی اور دوسرے سپائی دوان کو زخمی حالت میں لے کر پہنچ گئے تھے قبیلے کے لوگ ایک دفعہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں پھر بانو جی جیک بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اپنی آنکھیں کھولو دوان لیکن دوان بہوشی کی حالت میں تھا پھر درویش اسحاق کہتا ہے ہمیں اسے لے جانے دیں تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں پھر وہ دوان کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف کائی قبیلے کا ایک زخمی سپائی جاودار قبیلے میں پہنچتا ہے تاکہ انہیں واقعے کے بارے میں خبر دے سکے سردار جاندار واقع کے بارے میں سن کر چونک جاتے ہیں اور اسلحان کے بارے میں پوچھتا ہے سپائی کہتا ہے ڈاکو نے حلیمہ سلطان کے ساتھ اسلحان خاتون کو بھی اغوا کر دیا ہے ارترل صاحب ڈاکو کے پیچھے گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں پھر جاندار اپنے سپائی قتل جا کو حکم دیتا ہے کہ فوراں اپنے سپائی کٹھا کرو اور جلد سے جلد ان کے پیچھے جاؤ پھر وہ دونوں سپائی باہر نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد جاندار آلیار سے پوچھتا ہے ارال کہاں ہے آلیار کہتا ہے بھابی نے کہا تھا وہ کونیاں گئے ہیں بابا جاندار کہتا ہے ارال کا کونیاں میں کیا کام ہے جبکہ یہاں شیطان ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں آلیار کہتا ہے میں نہیں جانتا بابا میں نے سنا ہے کہ وہ کسی عام آدمی سے ملاقات کرنے گئے ہیں دوسری طرف ارترل چلتے چلتے ڈاکوں کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک آدمی آہستہ سے فرانسکو کو کہتا ہے وہ آ رہا ہے ہمیں اس کو ادھر ہی ختم کر دینا چاہیے فرانسکو کہتا ہے نہیں یہ واقعہ صرف اقواہ لگنا چاہیے کیونکہ ہمارا مالک یہی چاہتا ہے اس کے علاوہ دعوان سے ہم امیر ہو جائیں گے اس کے بعد ارترل آتے ہی کہ چار پانچ آدمیوں کو مار دیتا ہے اس لڑائی کے دوران کچھ آدمی ارترل پر جال پھیک دیتے ہیں جس سے وہ بے بس ہو جاتا ہے اور وہ ارترل کو کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر فرانسکو اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے اور ارترل کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے پھر فرانسکو رک جاتا ہے اور کہتا ہے تم اتنے ہی بہادر ہو جتنا میں نے سنا تھا ارترل پوچھتا ہے عورتیں کہاں ہیں فرانسکو کہتا ہے وہ تب تک محفوظ ہیں جب تک مجھے وہ نہیں مل جاتا جو میں چاہتا ہوں ارترل پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو کمینے فرانسکو کہتا ہے ایک ہزار سونے کے سکے تم اکیلے آوگے اور اگر تمہارے پیچھے کوئی چھپ کر آیا تمہیں عورتوں کو مار دوں گا ارترل کہتا ہے اگر تم نے انہیں کچھ بھی نقصان پوچھایا تمہیں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا فرانسکو کہتا ہے کل دوپیر کو تم یہاں سونا لے کر آوگے میرے آدمی تمہیں میرے پاس لے آئیں گے پھر ارترل کہتا ہے حلیمہ کو کہنا گندود زندہ ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ میں اس شخص کو مار دوں گا جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے اس کے بعد فرانسکو اور اس کے آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرح فانی بازار میں سیمون سخت حصے میں فلپ سے پوچھتا ہے کہ سلطان کے جاسوس کو ہماری جگہ کا کیسے معلوم ہوا فلپ کہتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی مقبر ہو سیمون کہتا ہے جن چار لوگوں کو پتا تھا انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے تمہارا اشارہ کس طرف ہے فلپ ماریہ کہتی ہے اس کا اشارہ ترگر کی طرف ہے جناب سیمون فلپ کہتا ہے ہاں ماریہ کہتی ہے یہ ناممکن ہے وہ پورا دن کام کرتا ہے میں ہر وقت اسے دیکھتی رہتی ہوں اس کے علاوہ اسے اس تخانے کے بارے میں نہیں پتا فلپ کہتا ہے ہم کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے ماریہ اتنے میں پیترس وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کائی کبیلی کی عورتوں پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے جو بزار کی طرف آ رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ کرنے والا فرانسسکو ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں وہ اکیلا اس طرح کی بے وکوفی نہیں کر سکتا سیمون کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے لازمان ارال کا اس میں ہاتھ ہوگا ماریہ کہتا ہے اگر ارترول کو سچ پتہ چل گیا تو پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی سیمون کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں قبیلوں میں جنگ کروا دی جائے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ارال ہے ماریہ تم ترگت کے پاس جاؤ میں اسے ساتھ لے کر کئی قبیلے جاؤں گا ماریہ پوچھتی ہے قبیلے کیوں سیمون کہتا ہے دیکھتے ہیں فلیپ کا اس پر شک کتنا صحیح ہے دوسری طرف ترگت اپنے کمرے میں ورزش کرنے میں مصروب تھا ماریہ اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں قبیلے کی عورتیں جو بزار کی طرف آ رہی تھی ان پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے دراصل ماریہ اس کو چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ ترگت کا کیا رد عمل ہوگا پھر ماریہ کہتی ہے حلیمہ اور اسلیان خاتون اغوا ہو گئی ہیں یہ سن کر ترگت چونک جاتا ہے لیکن پھر خود کو قابو کر کے کہتا ہے میں بالکل حیران نہیں ہوا ارترل پھر ایک دفعہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے پھر ماریہ کہتی ہے اس کا بیٹا گندوز بری طرح زخمی ہو گیا ہے یہ سن کر ترگت بہت پریشان ہو جاتا ہے لیکن کہتا ہے ارترل کے ساتھ وہی ہوا جس کا وہ قابل تھا لیکن مجھے اس کے بیٹے کا افسوس ہے پھر ماریہ کہتی ہے سیمون بھائی قبیلے کی طرف جا رہے ہیں اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو ترگت کہتا ہے میں ارترل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ماریہ کہتی ہے لیکن میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا کہ تم چلے جاؤ اس طرح ارترل کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے ترگت کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو ماریہ میرے غصے کی وجہ سے تمہارے بھائی کا کام خراب نہیں ہونا چاہیے دوسری طرح فرانسسکو غار میں پہنچتا ہے تو حلیمہ اس پر حملہ کرتی ہے لیکن فرانسسکو اس کی گردن پر خنچر رکھ دیتا ہے حلیمہ کہتی ہے میرے بیٹے گندوس کو مار دیا ہے مجھے بھی مار دو فرانسسکو کہتا ہے اگر تم اس کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہتی ہو تو اچھے طریقے سے رہو یہ سن کر حلیمہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے گندوس زندہ ہے پھر فرانسسکو کہتا ہے باندھ دو ان کو دوسری طرح حکیم آرتک گندوس کا علاج کرنے کے بعد اسے بستر پر لٹا دیتا ہے اتنے میں ارترل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور حکیم آرتک سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے حکیم آرتک حکیم کہتا ہے جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ جب یہ ہوش میں آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے خیمے میں آپ کا انتظار کروں گا یہ کہ کر حکیم آرتک باہر نکل جاتا ہے پھر حائمہ خاتون ارترل سے پوچھتی ہے حلیمہ کی کیا خبر ہے ارترل کہتا ہے انہوں نے دونوں کو چھوڑنے کے بدلے میں ایک ازاس ہونے کے سکھیں مانگے ہیں والدہ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں وہ کون تھے ارترل کہتا ہے یہ زمینیں غداروں سے بھری پڑی ہیں والدہ لیکن جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں اس کو ضرور تلاش کروں گا اور اس کے پھیپڑے باہر نکال دوں گا اتنے میں عبد الرامان اندر داخل ہو کر بتاتا ہے کہ جاندار صاحب اور آلیار صاحب آئے ہیں ارترل اٹھ کر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے جاندار اس سے گلے ملتا ہے پھر ارترل انہیں بیٹھنے کو کہتا ہے جاندار کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارترل صاحب ان کا ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کام تھا انہوں نے سکے کی خاطر اغوا کیا تھا اور ایک ہزار سونے کے سکے مانگے ہیں جاندار کہتا ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو سارا تعوان میں بھرنے کے لئے تیار ہوں ارترل کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے جاندار صاحب کوئی بھی ڈاکو اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ اس علاقے کے دو سب سے طاقتور قبیلوں کو سریعام للکار سکے جاندار کہتا ہے پہلے ہم تعوان بھر کر انہیں بچا لیں گے پھر ہم ان کا شکار کر کے انہیں کچل دیں گے اور ان کے اصل ارادے بھی جان لیں گے ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے جاندار صاحب شکریہ پھر جاندار خود لجا کو سونا لانے کے لئے بھیج دیتا ہے پھر آلیار کہتا ہے اگر ان کا اصل ارادہ یہ ہوا کہ سونا لے کر آپ کو مارنا ہے تو پھر ارترل صاحب ارترل کہتا ہے وہ ایسا ضرور کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں جاندار کہتا ہے وہ کونیا گیا ہے کل واپس آ جائے گا دوسری طرف سادتین جنگل میں موجود تھا اتنے میں ارال وہاں پہنچ جاتا ہے اور سادتین کے ہاتھ چونکتا ہے سادتین اسے بیٹھنے کو کہتا ہے پھر سادتین کہتا ہے تم ٹھیک میرے کھانے کے وقت پہنچے ہو ارال آج میں نے خود کھانا تیار کیا ہے پھر ایک سبائی کھانا سادتین کے آگے رکھ دیتا ہے سادتین ایک چھوٹی سی بوٹی توڑ کر ارال کے آگے پھینک دیتا ہے پھر سادتین کہتا ہے تمہاری ارترل کے ساتھ دشمنی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ جو ہم دونے کے حق میں نہیں ارال کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے امیر حضرت سادتین کہتا ہے سلطان علاودین کی نظر میں ارترل کی وہ قیمت ہے جو تم سوچ نہیں سکتے ارال کہتا ہے میں جو جانتا ہوں ارترل ایک بہت بڑی مسئبت ہے جب سے وہ آیا ہے تب سے کوئی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکا سادتین کہتا ہے میں بھی ارترل کا اتنا ہی برا چاہتا ہوں جتنا تم چاہتے ہو لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ مسئلوں کو سکون اور اتمنان کے ساتھ حل نہ کریں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں خاص طور پر آپ جب سلطان نے کارا جیسر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور فتح کرنے کے بعد پتا ہے جلد جاودار قبیلے کے سردار بننے والے ہو اس لئے تمہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا آلیار کو تم پر ترجیح دیتا ہے ایک طرف آلیار اور دوسری طرف ارترل کافی مشکل ہے تمہارے اوپر لیکن تم پریشان مت ہونا میں تمہیں جاودار قبیلے کے سردار اور اس سرزمین کا حق میں آلہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ سن کر ارال کہتا ہے میں ہر کام کرنے کے لئے تیار ہوں جو آپ چاہتے ہیں امیر حضرت پھر سادتین کہتا ہے اب جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم ارترل کے ساتھ دشمنی ختم کر دوگے اور تم اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آوگے قرال کہتا ہے جیسا آپ کا حکم امیر حضرت دوسری طرف کائی قبیلے میں عبد الرحمن اندر داخل ہو کر بتاتا ہے بازار کا مالک سیمون اور ترکت سپائی آئے ہیں ارترل اور باقی لوگ اٹھ کر باہر آ جاتے ہیں سیمون کہتا ہے ارترل صاحب جاندار صاحب میں نے سنا ہے جو کچھ ہوا ہے میں آپ کی مدد کے لئے سب کچھ کر دوں گا میرے آدمی آپ کے لئے حاضر ہیں ارترل کہتا ہے آپ کا شکریہ جناب سیمون پھر سیمون کہتا ہے میں کارا جیسر کے گورنر سے بھی مدد مانگ سکتا ہوں اگر ضروری ہوا تو وہ اپنے سپائی بجوا دیں گے جاندار کہتا ہے ہم خود اس مسئلے کو دیکھ لیں گے جناب سیمون پھر ارترل ترگد سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو ترگد کہتا ہے میں صرف نیک پائشات لے کر آیا ہوں ارترل کہتا ہے تم اپنے رستے جاؤ ترگد میرا تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے ترگد ترگد کہتا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر آپ ان آدمیوں کے پیچھے جا کر ان سے بدلہ لیتے جنہوں نے ہمارے سپائیوں پر حملہ کیا تھا ارترل کہتا ہے ایک اور لفظ بھی مت کہنا ترگد پھر ارترل جانے لگتا ہے تو ترگد اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ بہت درد میں ہو ارترل صاحب مجھے حلیمہ سلطان اور گندوس کا بہت افسوس ہے لیکن اس سب کی وجہ آپ ہو یہ سن کر ارترل ایک زودار مکہ اس کے موہ پر مار دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے ترگد آہستہ سے کہتا ہے انہیں مجھ پر شک ہے ارترل صاحب پھر ارترل ڈراما کرتے ہوئے اس کے پھر ارترل ڈراما کرتے ہوئے اسے ایک اور مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ کبھی یہاں مت آنا ترگد ترگد کہتا ہے اس دفعہ میں بخشتا ہوں کیونکہ میں نے کئی سال آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں لیکن دوبارہ کبھی ایسا ہوا تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا یہ کہہ کر ترگد وہاں سے چلا جاتا ہے سیمون اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ارترل سیمون کو کہتا ہے غداری کا میں آدھی ہوں سیمون دوستوں سے زیادہ دشمن ہیں ہمارے یہ کہہ کر ارترل اندر چلا جاتا ہے اور سیمون مسکرانے لگتا ہے دوسری طرف غار میں فرانسس کو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں ہوشیار رہنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اسلیان حلیمہ کو کہتی ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا حلیمہ سلطان حلیمہ کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہو اسلیان خاتون ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اسلیان کہتی ہے رسیاں بہت سخت ہیں پہلے ہمیں ان کو ڈھیلا کرنا ہوگا پھر وہ دونوں رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگتی ہیں دوسری طرف بانو جی جیک دوان کے پاس پہنچتی ہے دوان ابھی تک بے ہوش تھا بانو جی جیک کہتی ہے میں نے کئی سال آپ کا انتظار کیا ہے کیا پیار میں ایسا ہوتا ہے ہم دونوں اکٹھے اور خوش رہنے والے تھے پھر بانو جی جیک اس کے سینے پر سر رکھ دیتی ہے دوان آنکھیں کھول دیتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے پھر بانو جی جیک کہتی ہے کبھی میں نے سوچا کہ وہ شہید ہو گیا ہوگا اور کبھی سوچا کہ وہ پکڑا گیا ہوگا اور پھر سوچا کہ شاید وہ مجھے بھول گیا ہوگا پھر دوان بول پڑتا ہے بانو جی جیک پوش ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ چونگتی ہے دوسری طرف سیمون کا آدمی پیتروس اماندہ پر نظر رکھے ہوئے تھا اتنے میں فرانسسکو وہاں پہنچتا ہے اماندہ پردے کے پیچھے فرانسسکو کے پاس جاتی ہے فرانسسکو کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اماندہ پرندے پنجرے کے اندر ہیں اب تمہاری باری ہے باہر ماریہ پیتروس کو کہتی ہے کیا ہو رہا ہے حسن کس کے پیچھے ہو تم پیتروس کہتا ہے فرانسسکو اماندہ کی دکان میں گیا ہے ماریہ کہتی ہے اس کا مطلب ہے اران نے اماندہ کو استعمال کیا ہے دوسری طرف اماندہ کہتی ہے تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے فرانسسکو تمہیں ان سب کو مارنا ہوگا جب ارترول تاوان کی رکام تمہارے پاس لائے گا یہ سن کر فرانسسکو غصے میں آ جاتا ہے اور اماندہ کے گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ اتنی کم قیمت میں یہ کام کروں گا بتاؤ مجھے اس کے پیچھے کون ہے ورنہ میں تمہارا گلہ کارٹ دوں گا اماندہ کہتی ہے ارال سردار جاندار کا بیٹا فرانسسکو کہتا ہے ارال کو بتاؤ اب اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے ورنہ میں اس کا بھی سر کارٹ دوں گا یہ کہہ کر فرانسسکو وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو ارترول اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا تھا پھر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ تو ہی دیتا ہے اور تو ہی لیتا ہے میرے بیٹے کو مجھ سے مت لینا اس طرح کے دکھ سے میرا امتحان مت لینا یا اللہ اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جانا